اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم و لفضلین صلوات پڑھیں محمد و عالم محمد اللہ وآلہ وسلم قرآن کریم ہماری فطرت سے ہم زبان ہماری فطرت کا ہم زبان ہماری جان سے آشنا ہے ہماری جان سے آشنا ہے اگر ہم دل میں نامحرم کی دعوت نہ کریں تو قرآن آسانی سے سمجھ آجائے گا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرِنْ ذکر اس کے لئے ہوتا ہے جو گافل نہ ہو قرآن ذکر ہے قرآن نصیحت ہے قرآن یاد دہانی قرآن کریم یاد دہانی ہے پس اگر ہماری فطرت پر گبار نہیں جڑا تو قرآن سمجھنا آسان ہے دشوار نہیں ہے ہماری مشکل یہ ہے کہ قرآن ہمارے لئے اس لئے مشکل ہے کہ ہمارے دل میں مہمان خدا بند عالم نہیں اگر ہمارے دل میں مہمان خدا بند عالم ہو تو پھر قرآن کو سمجھنا بڑا آسان ہے اور جو لائق نہیں ہمارے دل کے اگر وہ ہمارے دل کا مہمان بنے تو پھر قرآن سمجھنا مشکل ہو جائے گا بس آج اس ہی نیت سے کہ ہمارے لئے قرآن آسان ہو قرآن کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں ہم کہ ہم ڈیپلی اور گہرائی میں قرآن کا ترجمہ کریں جو اکثر تراجم موجود ہیں ان تراجم میں کیا مشکلات پائی جاتی ہیں انشاءاللہ ہم ان کو حل کریں دیکھیں جی ایک موضوع آپ سمجھیں کہ سورہ حمد میں حمد موضوع ہے حمد موضوع ہے اور اس حمد کی ہی وضاحت ہو رہی حمد ایسے موجود کے لئے ہوتی ہے جو کمالات سے پر ہو ایک اور حمد ایسے موجود کے لئے ہوتی ہے جہاں سے نعمتیں جاری ہوں آئی سمجھیں حمد ایسے موجود کے لئے ہوتی ہے جو کمالات سے پر ہو اور حمد ایسے موجود کے لئے ہوتی ہے جہاں سے نعمتیں ملیں جہاں سے جو بھی تمہاری طرف نعمت پہنچتی ہے فَمِنَ اللَّهُ وہ کہاں سے جاری ہوئی ہے خدا وندیال یہ آپ نے سمجھ لیا سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا دیکھیں سورہ فاتحہ کو خلاصتاً اگر میں سمجھانا چاہوں حمد ہو رہی ہے حمد ایسے موجود کے لئے ہو رہی ہے جو کمالات سے پر ہے رب العالمین بھی ہے الرحمن بھی ہے الرحیم بھی ہے مالک یوم الدین بھی ہے مالک حقیقی بھی ہے بس جب یہ کمالات سے پر ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے عبادت بھی اسی کی ہو رہی ہے سراط اللَّذِينَ عَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور یہ موجود وہ ہے جس کی طرف سے نعمت بھی سادر ہوتی پوری سورہ فاتحہ ہے آپ کے ہاتھ میں سراط اللَّذِينَ عَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یہ موجود ہے جس کی طرف سے سراط بھی ہے جس نے نعمت بھی نازل کی جس نے نعمت بھی نازل کی ٹھیک بس یہ آپ کو موضوع سمجھنا ہے کہ قرآن کریم جو ہے جو سمجھانا چاہ رہا ہے بس سورہ فاتحہ کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں با کا مانا بے مانائے مدد نہیں کریں گے یہاں کیونکہ نستعین یہاں ذکر ہوا ہے بس تقرار نہیں ہوتا قرآن آیات میں وَعَلَيْكُمْ السَّلَامِ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ابتداء اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الحمدو الف لام جو ال پہ ہے یہ کل کے معنی میں تمام تعریف خدا کے لئے ہے کیوں کیونکہ وہ موجود کمالات سے پر ہے وہ موجود کمالات سے پر ہے تمام تعریف خدا کے لئے ہے جو رب العالمین ہیں رب ہدایت اور لوازمات ہدایت فرام کرنے والا کائنات کا رب ہے آلم وہ چیز جس کے ذریعے دوسری چیز تک پہنچا جائے وہ چیز جس کے ذریعے دوسری چیز تک پہنچا جائے تمام تعریف خدا کے لئے مقصص ہوگی تعریف کس کے لئے خدا کے لئے تمام تعریف خدا کے لئے حمد کس کے لئے مقصود ہے خدا کے لئے پس یہاں جملہ اسمیاں ہے تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ بس حمد مقصود ہے کس کے لئے خدا بندی عالم کے لئے تمام تعریف خدا کے لئے ہے جو کائنات کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے دنیاوی نعمتیں بھی خدا دینے والا ہے اور ہدایت بھی معنوی نعمتیں بھی خدا بندی عالم دینے ولی کو اس نے بھیجا انبیاء کو اس نے بھیجا کمالات سے پر موجود الرحمن الرحیم مالک اومد دین اور مالک حقیقی ہے روز جزا کا دین تین معنی ہے قرآن کریم میں جزا خدا کے کمانین کا مجموعہ دین الہی خدا کے دین کا مجموعہ اور اطاعت اور اطاعت مالک اومد دین روز جزا کا مالک ہے ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستئین ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجیز سے مدد چاہتے ہیں بس کیونکہ رب العالمین ہو الرحمن الرحیم ہو اور روز جزا کے مالک ہو اور مالک حقیقی ہو ہم مالک مجازی ہیں اور خدا مالک حقیقی ہے تھوڑی وقت کے لئے کسی چیز پر مالکیت ہے اور اس سے ہمارا تعلق بھی ختم ہو سکتا ہے لیکن خدا ایسا مالک نہیں ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجیز سے مدد چاہتے ہیں اس میں وسیلے کی نفی نہیں ہو رہی بس وسیلے کی نفی نہیں ہو رہی اب جب مالکی اومد دین ہے تو ہم اسی کی عبادت کریں اسی سے مدد چاہیں اور ہدایت بھی وہی کریں وہی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کریں اہد نصرات المستقیم ہے خدا تو ہی کمالات کا مجموعہ ہے تو ہی ہماری ہدایت کر سیدھے راستے کی سیدھے راستے کی ہدایت کر وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے یعنی اولیاء الہی کا یہ رحیمیت خدا کی تاثیر کہ اولیاء الہی بھیجے آئیمہ علیہ السلام بھیجے ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمت نازل کی اور تیرا گذب نازل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں نہ ہی وہ گمراہ ہیں سرات اللذین یہ سرات بدل ہے سرات المستقیم کا اسی کی وضاحت ہو رہی ہے یہ بدل ہے کس کا سرات المستقیم یہ سیدھا راستہ کس کا ہے سیدھا راستہ ان کا ہے جو اولیاء الہی ہیں جو اولیاء الہی ہیں سرات اللذین آن عامت علیہم جس پر تو نے نعمتیں نازل کی بس یہ پورا ترجمہ ہوا جس پر تیرا گذب نازل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ لوگ ہیں نہ ہی وہ گمراہ لوگ ہیں بس جو گمراہ لوگ ہیں نہ وہ سرات مستقیم پر ہیں نہ ہی خداوند عالم کی معنوی نعمت کے لائک ہیں وہ کیونکہ انہیں توفیق خداوند عالم نہیں حاصل ہو بس سورہ فاتحہ موضوع سمجھایا سورہ فاتحہ کا موضوع کیا ہے حمد اسی حمد کی تشریح دی رہی دی جاری ہے کہ حمد کیوں حمد اس موجود کے لئے ہے جو کمالات سے پر ہے رب العالمین ہے الرحمن ہے الرحیم ہے مالکی عمدین ہے اور اسی سے ہم نے کیا مانگنی ہے ہدایت مانگنی ہے اسی کی ہم نے کیا کرنی ہے عبادت کرنی ہے وہ ہی ہمارا کیا بنے مہین بنے ٹھیک اور اسی سے نعمت سادر ہوئی ہے اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے سرات مستقیم اور سرات مستقیم تک ثابت رکھنے والے اولیاء الہی سرات اللذین انعمت علی ہیں بس یہ پورا سورہ فاتحہ اگر یہ یاد رکھ لیا آپ نے تو پورا سورہ فاتحہ آپ کے ہاتھ میں ہیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِمْ اَحْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ تَاہِرِينَ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ